بسم اللہ الرحمن الرحیم مزرگو اور بھائیو جن حالات سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں ان حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آدمی اوپر نیچے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کو سلطنت اور غلبہ حاصل ہو رہا ہے اور کون آہر اور غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو دیکھ کر بعض کمزور لوگ کمزور ایمان والے کھبرا جاتے ہیں خوف کھانے لگتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اندھیری ہی اندھیری ظلمت ہی ظلمت ہر طرف انہی کا غلبہ چنانچہ کمزور ایمان والا خسخسا ایمان والا وہ اندر کے اندر پڑھنے لگتا ہے اور ایک طرح کی مایوسی اس کے اوپر تاری ہونے لگتی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھئے تاکہ آپ کو ایک قوت نصیب حاصل ہو جائے اور ایک نیا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے آج کی نہیں اس امت کی نہیں بلکہ روزے اول سے لے کر آج تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم اور باطل کے درمیان آپس میں کشمکش آپس ہی مارے کا ہر زمانے میں رہا ہے شب جب آیا باطل اس کے ٹکر کے لئے کھڑا ہوا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ باطل دب گیا فس فسا ہو گیا باطل کی کوچے تار دی گئی اور باطل کا سر کچل کر پک دیا گیا یہ پورے زمانے کا مختصر جائزہ ہم آپ کو بتاتے ہیں روح زمین پر حق باط کا کہنے والا گنگے کی چوٹ کہنے والا اور پوری قوم کو مخاطب کر کے کہنے والا تنہ تنہ شخص سیدنا عبرہی علیہ الصلاة والسلام انہوں نے جب یہ حق باط تیش کی قوم کے سامنے تنہ تنہ پوری قوم اٹھتا ہو گئی ان کے خلاف اور ایسی چھٹا ہو گئی ایسی ہکٹا ہو گئی کہ جس کی کوئی مسام نہیں ملتی اور ایک سٹن کے اندر ایک لبے کے اندر سیدنا عبرہیم علیہ الصلاة والسلام کا نام و نشان بٹا دیا جاتا ہے سیدنا عبرہیم علیہ الصلاة والسلام نے جس جذبے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ اور جس اندرونی جذبے کے ساتھ حق بات کا اعلان کیا اور باطل کی باطل کے پسپا ہونے کا اعلان کیا اور اپنی زمانے کے کفر کو انہوں نے توڑ دیا اور اس کا اعلان کیا کہ واحد اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے ان بتوں سے خوش نہیں ہوتا تو پوری قوم کھڑی ہو گئی اور پوری قوم کھڑی ہو کر باطل کھڑا ہو گیا اور اس نے دندنانے شروع کیا یہاں تک کہ حضرت عبرہیم علیہ الصلاة والسلام کو ہاں کے اندر دال دیا گیا آپ پوری تفصیلات جانتے ہیں اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں سات دن آگ میں رہے چنانچہ ان کا خود بیان ہے جو زندگی کے ایام سب سے زیادہ خوشی کے راہت کے آنفیت اور چین کے میرے اس آن میں گزرے ہیں باقی زندگی کے اندر ایسا عائش ایسا سکون کبھی زندگی میں مجسد نہیں آیا چنانچہ حق غالب ہو گیا اور باطل پسپا ہو گیا جوپ گیا اور اس وقت کا باطل درب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حقی آواز گونجی بڑھتی گئی یہاں تک کہ یہ پورا عرف اور آپ دیویں جزیرت العرف یہ پورا پورا اسلام کی عروش میں تابع ہو گیا ان کے حق بات کہنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد آپ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق اور باطل کا تقراہ وہاں بھی ہوا ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے گرانی اور دوسری طرف عمو جہل عبو لہا عربا شیبا اور کون کون ان کی پارٹی کے لران اور پورا مکہ جن کا آخری منحج اور آخری حدف اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کو چلتا کر دیا جائے اور اسلام کو سرے سے زمین سے مٹا دیا جائے اور مسلمان ختم کر دیا جائے لیکن تاریخ گواہ ہیں صیرت گواہ ہیں کیا ہوا کیسے اسلام کو غلغلہ اتصیب ہوا کیسے اسلام ترقی کر گیا اور کیسے باطل مٹ گیا جا الحق و ذہق الباطل حق آیا باطل مٹ گیا اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ الزْغُوقَ اور باطل مٹنے ہی کے لئے آیا ہے اسلام اس کا سر کچل کر دے گا وَنَقْذِفُ عَلَى الْحَقِ بِالْبَاقِ وَنَقْذِفُ عَلَى الْبَاطِلِ بِالْحَقِ ہم حق کے ذریعے باطل کا سر ٹھوڑ دیں گے یہ قرآن مجید نے اعلان کیا کیسی کیسی جنگیں ہوئیں اسلام کی سبتے پہلی عظیم الشام جنگ ہوئیں جس کو بدر بدر القبراء کہتے ہیں سب سے پہلی جنگ بدر کیا ہوا دشمن پورے کے پورے کھٹے ہوئے اور ادھر کمزور استعداد بھی کچھ نہیں آلاز اور حتائع وسائل سے بھی کمزور چند نحطے لوگ آگئے اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور بادل دب گیا مر گیا چنانچہ اس کے بعد چند سال نہیں گزرے مکہ فتح ہو گیا مدینہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوتی چلی گئی حق اوپر گیا بادل دب گیا یہی ہوتا رہا ہے اور یہی اللہ کا نظام قیامت تک رہے گا حق کے ساتھ باطل دندراتا ہوا آئے گا اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل دب گیا ختم ہوگا اس صورتحال میں مسلمانوں کا فریضہ کچھ اور بڑھ جاتا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری کچھ اور بڑھ جاتی ہے سب اتنا کہہ کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل دب کر رہے گا محض یہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا کچھ اپنی ذمہ داری ہے کچھ ہماری فرد سناسی ہے یاد رکھیں دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں جن کی توتی بولتی تھی دنیا میں ایسے لوگ آئے جن کی حکمرانی میں سورج دوبتا نہیں تھا اور لوگوں کو ناز تھا کھمن تھا اپنی حکمرانی پر کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں دوبتا ہے یہاں ڈوبا وہاں سورج نکلا وہ بھی حکومت ہوں گی اور یہ بھی حکومت ہوں گی اتنی زبرتش حکومتوں کے مالک لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے قوموں کے اندر جب دو مرز پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ دو سکست و ریخ کا شکار بنتی ہے اور اس کی تباہی لازم ہوتی ہے نمبر ایک عائش پرستی جب اس کے اندر آ جاتی ہے ضرورت سے زیادہ انسان عائش پرست ہو جاتا ہے عدو انسان ختم ہو جاتا ہے گمزوروں پر تاغدور غرغران وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد کوئی انسانی سطح باقی نہیں رہتی انسانیت کی سطح کو پار کر جاتا ہے شہوت رانی میں خواہشات کے پورا کرنے میں اور اپنی عائش و عشرت کی داد و دہش کے اندر اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اس کے بعد کھنٹی بجنے لگتی ہے حلارم آتا ہے کہ اب تمہیں تباہی کا وقت آ چکا ہے یہ قوموں کی سب سے بڑی بنیادی وہ کوتاہی ہوتی ہے جس کے بعد قومیں ڈھوٹی ہیں مردی ہیں تباہ ہوتی ہیں نمبر دو جس قوم کے اندر ظلم و بربریت اور ظلم و زیادتی پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں وہ قوم کبھی پند نہیں سکتی ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعان کا واقعہ موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا اور اس بچے کو پیدا نہ ہونے کے لیے فرعان نے آخری درجے کی اینی چھوٹی کا زور لگایا آپ کو پسہ معلوم ہے جب نجومیہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تمہاری حکومت کا تاراج کر دے گا تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا تو اس کے بعد سے اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے فوجے لگا دی جگہ جگہ فوجے خس خس کر گھروں میں بچوں کی بوٹیاں کر رہی تھی لیکن جس وقت اللہ کا فیصلہ ناپس ہوا اور اس بچے کے پیدا ہونے کا وقت آیا اللہ نے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دودھ پلاتے رہو اپنے بچے کو اپنے پاز رکھو خبرانی کی ضرورت نہیں جس وقت تم کو خدشہ ہو ایک سندگچے میں اس بچے کو ڈال دینا اور اس سندگچے کو لے جا کر سمندر میں ڈال دینا بس فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَعَلْقِهِ فِي الْيَمْنِ وَلَا تَخَافِي دیکھو ڈرنا نہیں وَلَا تَحْزَنِي مَمَّت کرنا اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ اس بچے کو ہم تمہارے پاس واپس لوتا کر رہیں گے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو مرسلین پیغمبروں میں سے بنایں گے چنانچہ جب وقت آیا اس بچے کو انہوں نے صندوق میں ڈالیا صندوق وہ چیز ہے جس سے انسان کا دم اُٹ جاتا ہے اور پھر بچہ سارے وہ اسباب جن اسباب سے زندگی کی کوئی کلل باقی نہیں لہتی زندگی کی بربادی یقینی پھر اس کو صندوق چھے کو پانی میں ڈال دینا اور خطرے پر خطرہ خطرہ چنانچہ یہ ڈال دیا اور اس کے بعد پھر وہ صندوق بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے اندر وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام زندہ رہتے ہیں اور دیکھتے ہی بیوی کہتی ہے آلک تُبَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ یہ بچہ میرے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی آنکھ کی دھندک بنے گا کہاں بیچارہ فیران جس بچے کو مارنے کے لئے آخری درجہ کی مکاری کر رہا ہے اور تقبیل کر رہا ہے آج اس کے گھر میں وہی بچہ اس کی حفاظت میں اور اس کی کفالت میں اور اس کی پرورش میں آ رہا ہے اور یہ نادان محسوس بھی نہیں کر رہا ہے کہ اسی بچے کو میں پاکا آؤں جس بچے کی خاضر دنیا کے بچوں کو میں دبا کر رہا ہوں اتنا کورا اتنا ناماقول اور اتنا بے وقوف ہو رہا ہے اسی کے ہاتھ میں پروان چڑھایا اسی کے گھر میں اس کی اس کی برداخوی اور دھوری عزت اور پورے اعزاز کے ساتھ اس بچے کو پالا اس کے بعد وہ وقت آیا کہ فیران جو متکبیر تھا اس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّ فِرْاونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَلِعَلَى أَهْلِهَا شِيْعٍ اِسْطَعِقُوا الْطَائِفَةَ مِنْهُ لُذَبِّهُ اَبْنَاهُمْ وَيَفْتَحِي نِسَاهُمْ اِنَّهُ کَالَ مِنَ الْمُسْتِدِينَ شیطان اے 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 فیران بڑا سرکش تھا بڑا مغرور تھا اور زمین والوں پر ضرم کرتا تھا یہاں تک کے مردوں کو زباہ کرتا تھا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ان سے خدمت میننے کے لئے وہ بڑا مفتد تھا سسادی تھا بگاڑ پیدا کرنے والا تھا یہ قرآن مجید کی قوائی ہے وہی بچہ جس بچے کو مارنے کے لئے اتنی ہے اس نے جلخن کیا اتنی کوشش کی اللہ نے اس بچے کو اس کے گھر میں پرورش پر ڈلایا اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو گیا اس نے تنگے کی چوٹ کہا اے فیران تو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے تو اللہ نہیں ہے تو مخلوق ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے جو مشرف سے مغرب کو مشرف سے سورج نکالتا ہے مغرب میں دلگوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس نے ایک سام اعلان کیا تم اللہ نہیں ہو اللہ کی ذات واحد وحدہ لا شریف ذات یقتہ اور تنہا ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریف نہیں ہے بس جس منی شروع اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ اس تکبر اور انانیت میں اس کا نتیجہ اس کو دلا دیا کہ سمندر کے اندر اللہ نے لے جا کر فیران کو اور اس کی حکومت کو ڈبا دیا اور موسیٰ و موسیٰ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے کامیام کر دکھایا نتیجہ دیکھئے کیا ہوا کیا چیز تھی کیا چیز نتیجے کے طور پر نکلیں ظلم کبھی پنپنے نہیں دیتا آج نہیں تو کل اس کا زوال ہے بجرگو اور بھائیو یہ دنیا کی تاریخ ہے قرآن مجید کی بیان کرتا باتیں ہیں جو ہر دور کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اور قیامت تک اللہ کا یہی اصول ہے اسلح کامیام کرنے والا اور بارامر ہونے والی چیز وہ اسلح ہے وہ درست چیز ہے جو سچی چیز ہے وہ کامیام ہو کر رہے گی ظاہر ہے اللہ کی نگاہ میں سب سے سچی چیز اسلام رہے ہیں اللہ دین عند اللہ الاسلام یہ سچی چیز غالب ہو کر رہے گی اس چیز کو جو تھانے گا وہ کامیام ہو کر رہے گا اس لیے سب سے زیادہ اس وقت ان حالات میں ضرورت ہے کہ اپنی اپنا محاسبہ کریں ہمارا جاپنا جائزہ ہے کتنے ہم لوگ ہیں جو دین پر ثابت ہیں قائم ہیں دیکھیں زندگی گزر رہی ہے پیسوں کا جائزہ لے رہے ہیں داروار کا جائزہ لیتے ہیں دائنگ بیلنس کا جائزہ لیتے ہیں ضروریات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں گزرگو اور بھائیو اگر جائزہ نہیں لیتے اگر محاسبہ نہیں کرتے ہیں تو قصروار سب سے بڑے ہم اس معاملے میں ہم اپنے دین کا جائزہ نہیں لیتے ہیں میرے اندر کتنا دین ہے کتنا کتنا کتنے اخلاق ہیں کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کتنی سنت کی پیرے بھی میرے اندر ہے میں کتنی شریعت کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں شریعت کی مخالفت میں کتنی کر رہا ہوں اس کو سوچتے کیوں نہیں ہیں جب تک محاسبہ نہیں ہوگا اس وقت تب قومیں اٹھ نہیں سکتی تلکتی نہیں کر سکتے محاسبہ لگی آپ دن بھر میں اپنی دکان سے گھر نہیں آتے کیوں دکان سے خرم دیر جو نہیں حساب کر رہا تھا کیا مطلب یہ دن بھر کا جو آیا گیا خرص اخراجات اس کا حساب جب تک نہیں کرتے ہیں آپ دکان چھوڑ کر گھر نہیں آتے ہیں کیا دین اتنے سہل ہے کہ دن بھر کا محاسبہ نہ کریں دن بھر کا نہیں زندگیوں گزر گئی آج تک محاسبہ نہیں کیا کتنی میرے اندر اخلافی بگان مکا ہو گیا کتنا میں دین کی سطح سے اتر گیا کتنی اللہ کی نافرمانیہ میں کر رہا ہوں کیوں نہیں محاسبہ کرتے ہیں ایک تو محاسبے کی دکھوں میں اور دوسرے سچی بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا بے انتہان ضرور نہیں ہو اخلاف ہمارے اندر ہوں فرد شناسی ہو خمدردی ہو دوسروں کی محبت ہو دوسروں سے تعلق ہو یہ چیز ہو اور بری باتوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے ہم پان رہے یہ دوسرا انصر ہے کسی قوم کے قادم آنے کے لئے اور تیسرا انصر جو سب سے اہم ہے وہ ہے اپنے بھائیوں کو اپنے دین تک تعارف کریں اس معاملے میں بڑی پردہ ہی ہم سے ہو رہی ہے دشمن ہر طرف سے ہماری حقیقت کو بدلنے کے لئے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہا ہے کتابیں بدلی جا رہی ہیں نساب تعلیم بدلہ جا رہا ہے لوگوں کے سامنے صحیح تاریخ ختم کرتی جا رہی ہے اور پھر میڈیا اور دوسرے ذرائع اللہ اتنا بول بور کر دماغ خراب کر رہے ہیں کہ اسلام کے پاس سوائے وہ تحشت کر دی گئے اور کچھ نہیں ایک طرف تو یہ یلغار ہے اور دوسری طرف ہم مسلمان بلکل خاموش ہیں اپنی چیز کے اوپر دھٹے ہوئے خاموش ہیں کبھی اس کا اعلان نہیں کرتے لوگوں سے جا کر کہ اسلام کیا چیز ہے کتنی بڑی دولت ہے کتنا ازوردس ہیرہ ہے کہ جس کو تم لوگے تو تمہاری زندگی کتنی کامیام ہوگی آج تک نہیں بتایا ہے کامیامی کا سب سے بڑا زامن اگر تجزیہ کیا جائے تو اس وقت سب سے بڑی کوتائی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم تعاوض نہیں کر رہے ہیں بتاتے نہیں آپ اتنا نہ سوچئے کہ ہم جا کر وہاں کریں گے ایسا کریں گے اور آپ کی طاقت میں اتنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں رہتے ہیں ملتے ہیں کم از کم ایک بطرہ ہم سے کہیے کہ آپ جانتے بھی ہیں اسلام کسے کہتے ہیں وہ پوچھے گا کسے کہتے ہیں بتائیے تو آپ دو لفظوں میں اس کو سمجھائیے کہ دیکھئے ہم اسلام کے معنی ہیں ہم نے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور کچھ نہیں اللہ جو دنین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تم مانتے ہو اس کو یہاں اسی اللہ کہنے آپ نے تابع کر دیا ہم اسی ایک اللہ کو مانتے ہیں کسی کو کچھ نہیں مانتے ہیں دو دو چار کی طرح بات سمجھائی پتھر یہ اللہ نہیں ہو سکتا جتنی چیزیں سب اللہ کی بنائی لیں اللہ آکیرہ ہے اسی کے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں اسی کی مانتے ہیں اور اس نے محمد الرسول اللہ سے سمپ اپنا رسول بنا کر بھیجائے ان کی تعلیمات دو چین تعلیمات بتائیے محبت کی بات بتائیے حضور کے اخلاف ان کے سامنے سنائیے کان کھڑے ہو کر بغور سنے گا اور اس کے بعد آپ کا پیر پکڑے گا کیا بات آپ سنا رہے ہیں دو چار مرتبہ دو چار باتیں آپ نے سنا دی اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اسلام کے آغوش میں آئے گا یا کم از کم اسلام کی نفر اس کے دل سے ختم ہو جائے گا کہ یہ دہستگر نہیں یہ تو آئین رحمت ہے یہ اسلام بیغام امن ہے یہ اسلام محبت کا پریم کا وہ وہ دیتا ہے توفہ دیتا ہے یہ ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے گا کم از کم نفرتے ختم ہو گئے اتنا کم از کم ہم سب کو کرنا نازم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآفر دعوانان الحمدللہ امیل آدمی